قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جوٹھے فریبی دجال اور قذاب یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ نبی ہیں فرمایا وہ جوٹھے بھی ہوں گے اور فریبی بھی ہوں گے مسیلمہ قذاب سے لے کر قادیانی تک جو علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں کوئی تئیس کے قریب لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے مرد و خواتین سمیت ختم نبوت پر حملہ کی ہیں تئیس افراد اور سب سے خوفناک فتنہ پوری دنیا میں اس وقت قادیانیت کا فتن سب سے خوفناک جن کو مختلف ممالک میں سٹیٹس ملا ہوا ہے پیس فور مسلم کا ہو گئے تھے ہم سی کچھ نہیں کر دے ہم پرہمن ہیں بس اپنا کام کرتے اور وہ لگے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا کال کر کے اسلام کے گلے پہ چھوری چلا رہے ہیں اور لوگوں کے بیز میں آ رہے ہیں حالانکہ جب پہلا مدعی نبوت مسیلمہ قذاب اپنے وفد کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو اپنے وفد سے کہنے لگا پہلے تم چلے جاؤ پھر تم آو گے تو میں حضور کی بارگاہ میں جاؤ وفد چلا گیا ساتھ اور سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے آئے پھر جب یہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کو کہیں کا نقشہ سمجھا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی باریک سے تو آپ نے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھنے آئے ہو کہنے لگا میں کلمہ ایک شرط پہ پڑھوں گا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار بنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت تو بہت بڑی شاہ اگر تم مجھے کہے کہ میں تجھے اپنی اس چھڑی میں حصہ دار بنا لوں تو فرمایا اس میں بھی حصہ دار نہیں بنا اور دروازہ بند کر دیا زلی اور زمنی کا اور فلانے کا اور فیض یافتہ کا نبوت کی کوئی قسم نہیں ہوتی نبوت ایک ہی ہوتی ہے اور پوری مکمل ہوتی ہے اور نبوت قسمی نہیں ہوتی یہ وحبی معاملہ ہے اللہ نے جس کو نبی بنانا تھا عالم عربہ میں اس کی روح کو اولیدہ کر کے نبوت ادافر مانی